ہمیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دیں اللہ کی عزت کی قسم سنی ماں کے بیٹے آج بھی اپنے خون سے بیت المقدس پر پہرہ دے کے دکھا دیں افواج پاکستان کا جس طرح فرض ہے واگا بارڈر سے انڈین فورس کو آگے نہ آنے دینا اس سے کہیں بڑا فرض ہے مسجد اقصہ کی حفاظت کرنا اعلان کیا جائے کہ پاکستان کی فوج بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پہنچ رہی ہے اور اگر ان کی کوئی مجبوریاں ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہمیں تو اجازت دے دیں کہ مسجد اقصہ کے دروازے توڑ کے اندر نمازیوں کو چھلنے کیا جا رہا ہے اور یہ آج بھی خواب خرگوش میں ہیں یعنی ان پر کیا بیٹ رہی ہے اور کیا ہو چکا ہے اور آگے اس کے اوپر کیا کچھ مرتب ہونے والا ہے ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں یہ تو مزید سوچ رہے ہیں کہ کس نے تسلیم کیا وہ کیا فوائد لے رہا ہے ہم بھی کریں ہمیں بھی وہ فوائد ملیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا لَا تَقُومُ السَّاعِ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَئِتُو فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آگیا کہ جب بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں یعنی حرمین شریفین کی یہ صورتحال اور شریعت میں تبدیلی صفوں کے انداز میں تبدیلی اور ان جگہوں میں داخلے کے لیے جو سرٹیفکیٹ اور پابندیاں اور پورا نظام حج درم برم دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو فوجیں بنے گی دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ٹولے نکلیں گے اور دجال کے حمایت میں جو دجال کے کہنے پر لوگ فوراں گمراہ ہو جائیں گے وہ سارے لاؤ لشکر ماذا اللہ پورے تیار ہو چکے ہیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دجال کے مقابلے میں جب لشکر نکلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں کیونکہ یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے نا اس میں یہ زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ یہ فلسطین کے اندر یوروشلم میں بیت المقدس کے قریب بابِ لُد ہے اس بابِ لُد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے یعنی اس کے قتل کرنے کی جگہ بھی سرکار نے بتائی ہوئی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بندے ہوں گے اِنِّي لَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَهِمْ فرمایا میں اپنے ان مجاہدوں کے نام جانتا ہوں ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں اور میں تو ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں اب دجال ہے اب اس وقت کہاں وہ کس مخلوق کا حصہ ہے وہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے اس کے علامات اس کے ساتھی اس کے نکلنے کا وقت یا اہلا فلسطین ینظركم رسولكم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ينسركم اللہ ينسركم اللہ ينسركم فرقی جاہر نبیه الكریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت اخبار رسولكم صلی اللہ علیہ وسلم انکم علالحق انکم علالحق لا يدركم سحجور ولا ساکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الولین والآخرین وعلا آلہی وآصحابہی اجمائین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیزیرہو علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العزیم وصدق رسولہو النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی وسلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد على الاممی رب صلی وسلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وتم برحانه وازم شانه وجل ذکره وعز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابه وبرکہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے آخری اشرہ کی نہایت ہی اہم رات میں ختم قرآن مجید برحان رشید کی اس نشست میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب زلجلال نے بندانا چیز کو اس سال انتالیسویں مرتبہ تراوی میں قرآن مجید سنانے کا شرف اتا فرمایا اور یہ محض اس کی توفیق سے ہے میٹرک کے بعد میں نے حفظ کیا تھا تقریباً سات ماہ کے اندر اور اسی سال پہلا مسلح سنایا اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے کہ تسلسل ٹوٹا نہیں ہر سال ہی مسلح سناتا آیا ہوں گیار ماں بغداد شریف میں سنایا تھا سبحان اللہ اور دو بار مدینہ منورہ میں بھی سنانے کا شرف اتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قرآن کے لحاظ سے جو امت پر حقوق ہیں ساری زندگی کوشش ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں گزرے اس قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا اور بالخصوص اس کی اقامت کے لیے کہ قرآن قائم ہو جائے جد و جہد کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے چونکہ خالق کائنات اللہ جلالہو نے اہل کتاب کو فرما لستم علی شیح حتی تقیمت تورات والانجیل وما انزلہ الیکم من ربکم کہ اے اہل کتاب اس وقت تک تم سفر ہو جب تک تم تورات کو انجیل کو قائم نہ کر لو یعنی یہ بات ان سے کی جا رہی تھی جب ان کا اہد گزر چکا تھا قرآن نازل ہوا کہ تمہیں تمہاری کتاب دی گئی تو تم اسے قائم نہیں کر سکے تو ریزلٹ تمہارا کیا لستم علی شیح نقرہ تحت النفی ہے یعنی تمہارے سو میں سے ایک نمبر بھی تمہارا نہیں کیونکہ تم نے قائم نہیں کیا بخاری شریف میں حضرت سفیان کا قول ہے کہ یہ آیت میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں تو سب سے زیادہ مجھ پر خشیت خوف اور کپ کپی اس آیت کی وجہ سے تاری ہوتی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ اہل کتاب اگر اپنی کتاب کو قائم نہ کریں تو وہ زیرو ہیں تو قرآن والوں تم بھی دھیان کرنا اگر تم قرآن قائم نہ کر سکے تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہوگی تو ایک ہے حفظ قرآن ناظرہ قرآن پڑھنا حفظ کرنا اس کا مانع سمجھنا مفاہیم پھر اس کی تدریس کرنا اس پہ خود عمل کرنا لیکن اقامت اس سے آگے کا مقام ہے جس کا اس امت سے مطالبہ ہے کہ قرآن کے نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا اصل اس کا مطالبہ ہے ہم سے لیکن چونکہ یہ پہلے سارے مراحل ہوں گے تو نظام قائم ہوگا اگر پڑھنا ہی نہ آئے سمجھنا ہی نہ آئے اس سے احکام کا حل کرنے کا ہی سلیکہ نہ آئے تو پھر اس کا نظام قائم کیسے ہوگا لیکن ہم تو ابھی پہلے مراحل میں ہی ہیں لیکن ہمارا سٹاپ جو ہے آخری کہیں آگے ہے جس کے لیے ہم نے الیکشن میں بھی حصہ لیا کہ اتمام حجت ہو جائے قیامت کے دن کے لیے اور اس کے مضامین بھی ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرما کہ ایک ایک کڑا اسلام کا ٹوٹے گا تو تم پہلے کڑے کوئی نہ ٹوٹنے دو تو پہلا کڑا نماز کا نہیں روزے کا نہیں حج کا نہیں زکاة کا نہیں پہلا کڑا حکومتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخرہنہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حملہ نماز پہ ہوگا تو آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے مسجدِ اقصہ میں نماز کے اندر مسلے چھین لیے گئے نمازی ان کے لاشے تڑپنے لگے اور ابھی تک یعنی آگ برسائی جا رہی ہے سرکار کی فرمان نے تو پہلے بتایا تھا کہ پہلے تمہاری نماز کو نہیں چھیڑیں گے پہلے تم سے حکومت لیں گے اور پھر تمہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے تو جہاں پہلے ایسا ہوا وہاں تو یہ نوبت آ چکی ہے اور ہم اس لیے اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج نماز کی تبلیغ کرنا آسان ہے نظام کی تبلیغ کرنا بڑی مشکل ہے علاقہ نماز کی تبلیغ کا ثواب تھوڑا نہیں بہت بڑا ہے اور بہت لازم ہے مگر آج کا نام نحاد سیاسی اس کو اپنے خلاف نہیں سمجھتا کہ یہ میرے خلاف تقریر ہو رہی ہے اور نظام کی تقریر کو مالے کے کانسلر سے لے کر وزیر آزم تک سب سمجھتے ہیں ہمارے خلاف ہو رہی ہے ایسے ہی ہے نا اس واسطے ان موضوعات پر تقریریں کرنا بھی آسان ہے تقریریں کروانا بھی آسان ہے تنظیمیں بنانا بھی آسان ہے اور نظام سے ٹکر لینا یہ وہ ٹکر ہے جو ابو جال کے خلاف تھی اور آج امریکہ کے خلاف ہے اس واسطے مکی زندگی میں کوئی غزوہ نہیں ہوا کہ دعوت اس وقت نماز کی تھی اور مدنی زندگی غزوے ہی غزوے ہیں کہ دعوت نظام کی تھی آج بھی یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہی کوئی حیثیت تھوڑی ہے سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کو کفر پہلے برداشت کر لے گا پسند نہیں ہے اس کو آج بھی تمہیں کوئی خبر مل جائے گی کہ امریکہ نے وائٹ ہوس میں افتار پارٹی کروائی ہے اور وہاں مسلمانوں نے آزان پڑھی ہے اور وہاں جماعت ہوئی ہے لیکن وہ امریکہ جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے تو جو ایسا کرے اس کو یوں دباتا ہے کہ اس کی خبر بھی زمانے میں نہ رہے وہ کہتا ہے نیو ورڈ آرڈر میرا نظام ہے کائنات پر اور مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرا نظام ہے کائنات پر یہ اصل میں جنگ ہے یہ چار بار بخاری شریف میں آئی ہے یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں ہیں آپ کے مدارس ہیں آپ کے لیے سب کچھ ہے لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا جان لو کہ زمین کا وارث اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زمین پر کنٹرول زمین پر نظام زمین پر اقتدار یہ سارا ساری زمین وراثت ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر جن کے نبی کی ہے وہ وارث ہیں یعنی یہ اسرائیل جو ولد الحرام ایک سلطنت بنی صرف وہ ہی نہیں پوری کائنات جہاں واشنگٹن کا وائٹ ہاؤس ہے اس جگہ کی ریجسٹری بھی غلامانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اتنا سیریس حکم تھا کہ چونکہ آخر تک ہمیشہ کے لیے نبوت آپ کی ہے دین آپ کا چلنا ہے اور اس دین میں جب تک دین والوں کے پاس زمین نہ ہو تو سارے دین پر عمل ہی نہیں ہو سکتا یعنی اس سارے دین پر حجرے میں بیٹھ کے عمل نہیں ہو سکتا یہ دین ہے یہ ایسا کہ اس کا کچھ حصہ بازاروں کے لیے ہے کچھ کھیتوں کے لیے ہے کچھ پہاڑوں کے لیے ہے دریاؤں سہراؤں کے لیے ہے اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف جانے والی عبادات کا درس کون دے سکتا ہے ان سارے دروس کے سوا سوا یعنی ان کے ہوتے ہوئے سرکار نے فرمایا کبھی بھی زمین کے اقتدار سے غافل نہ ہونا چونکہ یہ رب کے دشمنوں کے لیے نہیں یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ آج یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف ہمارے سامنے ہے اور اس وقت جو صورتحال یعنی ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے وہاں پر فلسطین میں تو اس ساری صورتحال کے اسباب نتائج ہر شئے کا اس کے اسباب کیا ہیں اور چھٹکارہ کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان فرما چکے ہیں کمی ہم میں ہے کہ ہم پڑھ نہ سکیں یا پڑھ کے سنا نہ سکیں یا سن کے پھر نبھا نہ سکیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک کے لیے سارے حالات بتائے کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی آتے رہے اللہ کی طرف رستہ بتانے کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اس وقت یعنی نگاہ اٹھا کے قیامت تک کی شہرہ اسلام کو دیکھا کہ چودمی صدی میں کس علاقے سے گزرے گی پندرمی صدی میں حالات کیا ہوں گے اٹھارمی صدی کیسے ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنا علم دیا کہ آپ نے اپنے خطبات میں فرما دیا کہ مثال کے طور پر کہ چودمی صدی میں یوں گزرنا ہے دائیں مڑنا ہے پھر بائیں مڑنا ہے پھر سیدھے جانا ہے پھر آگے گھاٹی ہوگی پھر اس کے بعد یہ سب کچھ سرکار تو بتا کے گئے صحابہ کہتے ہیں کہ نماز فجر سے شروع ہوئے تو سارا دن کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی قیامت تک کی سب کچھ بتا دیا یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے فحافظہا من حافظہا ونہ سے یہا منہ سے یہا کہ جس نے یاد کیا اس نے یاد کیا جو بھول گیا وہ بھول گیا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی سب کچھ بیان کیا تو وہ جو سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے بیان کیا آج یعنی سب سے پہلا علمیہ تو یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارے لئے مشکل ہے یعنی ہمارے لئے مشکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت نساب امت دیکھو کہ امت کے بچے کیا سبق پڑھ رہے ہیں تو نساب تمہیں قرآن و سنت والا پڑھنے والے نساب وہ صرف دو فیصد ملیں گے اور اٹھانوے فیصد تو وہ پڑھی وہ رہے ہیں کہ جو ایک زمنی چیز ہے برائے ضرورت کبھی کبھی جس کی ضرورت پڑھتی ہے اور جو کچھ ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے لئے تو پڑھنے کے لئے کوئی معاشرے میں اٹریکشن ہی نہیں کہ میرا بچہ وہ پڑھے کہ جو دین میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اتنا سپیشلسٹ بن جائے کہ ہر زمانے کے اندر جب کوئی نیا مسئلہ اٹھے تو اسے پتا چلے کہ اس کے بارے میں تو سرکار یہ فرما کے گئے ہیں یعنی ایسے ماہرین امت میں موجود ہوں اور پھر ان کا ہر طرف ہلکہ اثر ہو اور آگے کے لئے بنتے رہیں تو پھر اس کا گزارہ ہوگا چونکہ اس نے جانا ہے جنت میں اور رستہ بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور ذکر اس کا پورا کتابوں میں ہے اور اگر یہ ساری زندگی آکس فورڈ اور کیمرج میں رولتا پھرتا رہے تو اسے کیا پتا ہوگا کہ پندروی صدی میں اس رستے کے پرابلم کیا ہیں اور سرکار نے کیسے گزرنے کا طریقہ بتایا ہے تو سب سے پہلے تو یعنی امت کے اندر اس چیز کی بے بسی ہے کہ اتنا دوسرے علوم کی طرف ہمیں اٹریکشن دی گئی کہ کوئی ادھر آنے کو تیار ہی نہیں اور اگر کوئی آئے تو اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے ڈسکرج کیا جاتا ہے کہ وہ آ کیوں گیا ہے اور اصل یعنی لاہ عمل جو ہے وہ اس میں ہے جو دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے عطا کیے یعنی اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ فرض کرو چشم تصور میں کہ امت کا سب سے پہلا حصہ جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے جو سب سے افضل ہیں سب سے آگے ہیں اور اس امت کے بڑے لیڈر ہیں ان کے بچوں کا پڑھنے کا نصاب کیا تھا کیا پڑھائی ہوئی اس وقت پھر تابین میں پڑھائی کیا تھی وہاں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند ورکے دیکھے تو سرکار غصے ہوئے حضرت عمر پر اور فرمایا آوام متحوقون انتم یا عمر یا ابن الخطاب فرمایا یہ تم اپنے آپ ہی شروع کر دیتے ہو پڑھنا اس طرح فرمایا چہرے کا رنگ سرخ تھا فرمایا جنہیں رب نے آخری کتاب دی ہے وہ ہاتھوں میں دوسرے ورکے کیوں اٹھائے پھرتے ہیں آلانکہ اگرچہ وہ حقیقی تورات اب نہیں تھی بدلی ہوئی تھی لیکن تھی تو اللہ کی کتاب اس کا ایک حصہ تھا وہ کسی بندے کی لکھی ہوئی تو نہیں تھی یعنی جو آج یعنی اتنا ہم نے لوگوں کے گھڑے ہوئے علوم اور ان چیزوں کو اتنی ترجیح دے لی اور اثر جو نساب ہے جو سرکار پڑھاتے رہے جو سرکار نہیں دیا اب سوچو تو صحیح چند ورکے جو دیکھ کے اتنے سرکار ناراض ہوئے تو آج جب امت صوبہ بستے لے کر کالجوں میں جانے والے لڑکے جن کتابوں کی اندر آگے پھر اتنا ہیر پیر ہے اور اگر چلو ہوتا گزارے کے لیے ضرورت کے لیے سو میں سے پانچ فیصد وہ پڑھنا چلے جاتے پچانویں اصل اپنا دین پڑھ رہے ہوتے تو پھر تو اس کا جواز بھی نکلتا اب سرکار کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ میرا اصل ورثہ لینے والا کوئی نہیں سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ علم میری وراثت ہیں اور جو اسے حاصل کرے فمن آخاذ آخاذ بحض وافر فرمایا جو میرا علم پڑے شاٹ نہ پڑے چھوٹا نساب نہ پڑے تھوڑا نہ پڑے فرمایا زیادہ میرا حصہ لے زیادہ لے تو یعنی یہ ایک علیدہ سازش تھی اور ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں امپارٹینس دوسری طرف کی ڈال دی جائے کہ ادھر تنخواہ اچھی ہے ادھر اودہ اچھا ہے ادھر ویزا ملے گا نیشنیلیٹی ملے گی اس طرح کی صورتحال اور ادھر ہو سکتا ہے کمانہ کھانے دے اور ان کے لیے مسائل ہوں گے مسائب ہوں گے تو اس بنیاد پر یعنی چھوڑتے چھوڑتے دین والا راستہ امت ساری دوسری طرف جا بیٹھی اب ان کا دل بھی ہو دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے تو کتنے ایسے ہیں کہ جن کے صرف نام اسلامی ہیں مگر دماغ تو انگریزی ہے ان کے ان کے اندر سوچ غیروں کی ہے اب یہ ہے اصل مسئلہ وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے ایسا سے زیان جاتا رہا اگر بندے کو یہ پتا ہو کہ میرا نقصان ہو رہا ہے تو وہ تو کبر کرنے کی کوشش کر لیتا ہے اور جو خوش ہو کہ میرا تو ہو ہی نہیں رہا میں تو بڑا فائدے میں ہوں میں نے تو بہت کچھ حاصل کر لیا ہے تو وہ اپنا پھر نقصان کیسے کبر کر سکتا تو یہی صورتحال کہ اصل آج کے لحاظ سے جو قرآن و سنت کی رہنمائی ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجل کی گئی ہے کی جا رہی ہے اور پوری سامنے نہیں جس کی وجہ سے یہ انہیتات ہے کہ دجال کی جو گروپ ہیں دجال کی جو لابی ہے وہ اس وقت قوت میں آ چکی ہے یعنی یہ آج کے موضوع کا مطلب نہیں کہ دجال کوئی پرسو ظاہر ہونے والا ہے یا دو چار سال بعد اس کے لحاظ سے جو تیاری ہے نیٹ ورک ہے اس کا اور دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو فوجے بنے گی دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ٹولے نکلیں گے اور دجال کے حمایت میں جو دجال کے کہنے پر لوگ فوراں گمراہ ہو جائیں گے وہ سارے لاؤلش کر مازاللہ پورے تیار ہو چکے ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو رہنمائی کی وہ اتنے تفصیلی خطبات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں آج کا یہ موضوع چونکہ آگے سہری کا وقت بھی قریب ہو جائے گا تو میں ایک صرف ٹچ دے رہا ہوں آگے مسلسل اس پر بہت سے موضوعات اللہ نے وقت دیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے اس کے اندر یعنی دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس سے بڑا فتنہ کائنات میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا یہ میں نہیں کہتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے سونن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر یا ایوہ الناس انہا لم تکن فتن علی وجہ الارض منزو زر اللہ ذریعت آدم کہ جب سے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روے زمین پر لم تکن فتنہ آزمہ فتنہ من الدجال یعنی کوئی فتنہ بھی دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں ہے انہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں ہے وَإِنَّ اللَّهَ عزَّوَ جَلَّ لَمْ يَوَاسْ نَبِيًا إِلَّا حَزَرَ أُمَّتَهُ مِن الدجَّال اور اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا کہ دجال آئے گا دجال یہ کرے گا بچ کے رہنا اس کے وصوصوں سے بچنا اگرچہ رب نے فائنل کیا ہوا تھا کہ دجال نے آنا ہے آخری امت کے اختتام پر لیکن ہر نبی نے ڈرانا ضروری سمجھا یعنی ایسے اسباق میں سے تھے کہ نسل در نسل قوم میں تیاری رہے اگرچہ کسی آنا بعد میں ہے لیکن ان کے اندر در خوف رہے کہ یہ اس کا مقابلہ کرنے سے غافل نہ ہوں تیار رہے یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے میں حدیث پڑھوں گا سرکار نے فرما اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا تو میں بچا لوں گا اور بعد میں پھر اللہ نگاہبان ہے اللہ خلیفہ تھی اللہ میرا خلیفہ ہے یعنی پیچھے وہ سما لے گا تو اس پر محدثین نے بات کی کہ سرکار کو جب پتا تھا کہ آنا ہی بعد میں ہے تو پھر یہ درمیان میں اپشن کیوں کہ اگر میرے ہوتے آ گیا اس پر محدثین نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ بے خوف کوئی نہ رہے اس کا فتنہ نہیں ہے اب اس کی سازش نہیں ہے چونکہ اس کے گروپ کا ہم ورک جو ہے وہ شروع ہوگا پہلے سے ہی کافی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر یہ درمیان میں فرما دیا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے آیا تو پھر تو میں بچاؤں گا تجھے اور اگر بعد میں آئے تو پھر اس کے لیے یہ حیرت کرنا تو ادھر کیا ہے ہر نبی اپنی امت کو ڈراتے رہے دجال سے تو یہ اتنا لازمی سبجیکٹ ہے اس سے بچاؤ اتنا بڑا فتنہ ہے اتنی بڑی آزمائش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سب نے ہی اس سے ڈرائیا ہے اور فرماتے وَأَنَا آخِرُ الْأَمْبِيَا فرمائے میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو یعنی یہ مقصد تھا کہ آج تک وہ نہیں آیا اب تم سے تو وہ ٹڑے گا نہیں کیونکہ تم آخری امت ہو میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو تو مطلب کیا بہتا رب نے بلا وجہ تمہیں سرداری نہیں دی امتوں کی تم نے سب سے بڑے فتنے کا مقابلہ کرنا اور میں آخری نبی ہوں میری امت ہی یہ آساب رکھے گی کہ جو دجال کا مقابلہ کر سکے گی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دجال کے مقابلے میں جب لشکر نکلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں کیونکہ یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے اس میں یہ زیادہ فوکس اس لئے ہے کہ یہ فلسطین کے اندر یوروشلم میں بیت المقدس کے قریب باب لد ہے اس باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے یعنی اس کے قتل کرنے کی جگہ بھی سرکار نے بتائی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بندے ہوں گے فرمایا میں اپنے ان مجاہدوں کے نام جانتا ہوں ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں اور میں تو ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اب یہ بھی جو خطبات ختم نبوت ہیں دس ہزار سے زائد ان میں سے ختم ربوت کی ایک تقریر ہے کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو اس نے نکلنا ہے وَهُوَ خَارِ جُن فِيكُمْ لَا مَحَالَ یہ جو لَا مَحَالَ لفظ تو مردو میں بھی بولتے ہو هُوَ خَارِ جُن فِيكُمْ لَا مَحَالَ فرمایا ہے اس نے تمہارے اندر اس دنیا میں ضرور نکلنا ہے فِيكُمْ یعنی میری امت جو قیامت تک کی ہے اس میں اس نے نکلنا ہے خارِ جُن اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمت ہے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے پیدا ہونا ہے اس نے خارج ہونا ہے یعنی بتا دیا کہ وہ پیدا ہوا ہوا ہے وہ پہلے سے موجود ہے اور اس کے خروج کا ایک وقت ہے اس نے نکلنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ يَخْرُجْ وَآنَ بَيْنَ زَهْرَانَيْكُمْ اگر وہ نکلا میرے ہوتے ہوئے فَآنَ حَجِيجُ لِكُلِّ مُسْلِمْ فرمایا ہے ہر مسلمان کو میں بچا لوں گا وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي حَلَا كُلْ مُسْلِمْ هَرْ مُسْلْمَانَ پَرْ یعنی پھر یعنی جتنا ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے میرے اوپر ہے کہ میں بچاؤں اتنا پھر بعد میں نہیں پھر اللہ نگاہبان ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا اور آگے پھر دعائیں اور طریقہ بتایا کہ دجال کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے اب دجال ہے اب اس وقت کہاں وہ کس مخلوق کا حصہ ہے وہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے اس کے علامات اس کے ساتھی اس کے نکلنے کا وقت اور کون سی چیزیں ہیں جو دجال کو خوش حمدید کہنے والی ہیں اور جو دجال کا لشکر بننے والی ہیں یہ یعنی ایک لمبا موضوع ہے جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سامنے رکھنے سے اس کی نشان دی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے چاہتے تو موئین موئین دن ڈیٹ بتا دیتے مگر اس میں حکمت تھی جس طرح لیلہ تل قدر نہیں بتائی موئین اسی طرح قرآن بتائے علامتیں بتائیں مقصد یہ تھا کہ کوئی صدی والے بھی بے دھڑک نہ ہوں کیا بھی تو مسئلہ کوئی نہیں آگے جا کے ہونا ہے ہمیں موج ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس طرح یہ بتایا مگر یہاں بھی بہکنے والے بہکے یعنی وہ مودودی نے لکھا کہ سرکار تو یوں ڈر آ رہے تھے جیسے اس نے کل آ جانا ہے تو آج تک نہیں آیا تو پتا چلا کہ ماذا اللہ سرکار کی خبریں ٹھیک نہیں تھیں اور اس طرح کر کے یعنی اتنا وہ بٹکا اور پھر اب تک وہ اڈیشن بدل دے رہے ہیں کبھی جھوٹی نکلیں کبھی واقعے کے مطابق نہ نکلیں حالانکہ یہ تو اگر اعتراض ہوگا تو پھر قرآن پہ ہو جائے گا ایک قطارہ باتی ساہ اللہ فرماتا ہے قیامت قریب آگئی قیامت قریب آگئی ہے نا صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے نا ایک قطارہ باتی ساہ وانشق القمر اب قریب آگئی کتنے صدیوں گزر گئی ہیں تو کوئی کہے کہ تمہارے قرآن نے تک کہا تھا کہ قریب آگئی یعنی پرسوم آئے گی یا سال بعد آئے گی ابھی تک نہیں آئی تو پھر کیا قرآن کی خبر بھی غلط ہے ماذا اللہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر اتنا تیہ کر چکی کہ کب تاریخ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو پھر ابھی کتنا وقت رہتا تھا مختلف نبیوں کے لحاظ سے سرکار نے فرما قریب آگئی اب میں ہوں اور آگے قیامت ہے درمیان میں اور تو کسی نبی کا زمانہ ہی نہیں ہے یعنی یہ ہے قریب آگئی تو اسی طرح دجال کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور یہ دجال کی بات بھی ایسی ہے کہ جس میں آگے کرنے میں بھی کئی دجالی سوچ والے جو ہیں ان کو اس کا مغالطہ بھی لگا اور اس پر بھی آ کر ان کے لئے آگے پھر عقائد اور نظریات میں کئی فسلنگاہیں بن گئی تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر فرمایا کہ آزمائش سب سے بڑی کیوں ہے اس کی بھی میں ایک مثال بیان کر دوں کہ آئے ہمیں تو یعنی یہ جو پچھلے سال کرونا کی صورت تھی اس سال تو کچھ بندے دلیر ہو گئے ہیں پچھلے سال جب اندھیر نگری تھی مسجدیں بند تھیں اور خطبے بند اور سوشل ڈسٹینس اور سوشل ڈسٹینس پر مفتیوں کے فتوے اور وہ صورتحال اور ایک نیا طریقہ جماعتیں ساری تاریخ میں ایسا نہیں تھا اب دجال تو جو کرے گا تو پھر کیا حال ہوگا ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور آج جو لوگوں نے حق پہچاننے کی دلیلیں بنائی ہوئی ہیں اگر اللہ کا مقبول نہ ہوتا تو پھر قابعہ کا دروازہ کیوں کھلا یا وہ نجدی سچے نہ ہوتے تو تو پھر وہ ان کا کنٹرول کیوں ہے اس طرح کی لوگوں کے آج اتنے ہی ان کا سٹینڈرڈ ہے سمجھنے کا حق کو سرکار فرماتے ہیں دجال جو ہے وہ جس وقت چلے گا تو ایک بندے کو یہ کہے گا ارائیتا ان بعست لک اباکا و امکا اتشہدو انی ربوکا ماز یعنی کسی دیہاتی کو بددو کو انپڑ کو وہ کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو تیرے سامنے ابھی زندہ کر دوں یعنی جس کا باپ بھی مرے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں ماں فوت ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو ابھی تیرے سامنے زندہ کر دوں تو کیا تو مان جائے گا کہ میں تیرا رب ہوں مازاللہ اب مومن پکا جو ہے وہ تو کہے گا کہ اس سے آگے بھی تو کوئی کچھ کر تو اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے لیکن عام بندہ جو ہے وہ کہے گا دیکھو اب مرے ہوئے کو زندہ کرنا اتنے سال ہو گئے ہیں میرے ابے کو اتنے سال ہو گئے ہیں امی کو اور یہ کہتا ہے میں زندہ کرو تو کر لے تو میں تیربہ کر لیتا ہوں میں پھر کلمہ پڑھ لوں گا مازاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ النَّعَمْ یہ بتانے کا بھی مقصد تھا کہ کون بنیں گے دجال کے ساتھی کہ جو پل پلے ایمان والے ہوں گے یعنی اب یہ بھی دیکھو نا کہ اپنا ایمان پرکھنے کے لیے کہ آج اگر یہ آپشن کسی کے سامنے رکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو ڈھیلے ہو جائیں گے مازاللہ کہ آخر آج تک گیا ہوا تو واپس کوئی نہیں آیا اور یہ کہتا ہے میں واپس لے آتا ہوں تو پھر بات تو کچھ ہے اور ایسے موقع پر صرف دلیل مانگنے سے ایمان چلا جاتا ہے چلو کر کے دکھاؤ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ النَّعَمْ یعنی یہ وہ بندہ ہے جو فیصل جائے گا تو یہ اس کو کہہ گا ہاں اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر دو تو میں تجھے مانوں گا کہ مازاللہ تم خود اللہ ہو میں مانوں گا سرکار فرماتے ہیں فَيَتَ مَسَّلُ لَهُ شَيْطَانَنِ فِي سُورَتِ عَبِيهِ وَأُمِّهِيهِ فوراً اس کے سامنے ہو بہو اس کا ابباد سامنے آ جائے گا اور اس کی امی بھی اور بولیں گے اس سے آکے بات کریں گے اور بات کیا کہیں گے يَا بُنَيَّا اے ہمارے پیارے بیٹے اتَّبِهُ اس کو مان جا یہ حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیاستہ میں سے ابن ماجہ میں ہے مستدرک الحاکم میں ہے یعنی وہاں تو زندہ ہو کے آ جانا ہو بہو اس پر ہی بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے اور جب وہ آگے بول کے کہیں گے کہ بچے يَا بُنَيَّا پیار سے اے پیارے چھوٹے بچڑے اے ہمارے فرزن اتَّبِهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ ماذا اللہ کہ اسے مانو یہ تمہارا رب ہے اب پھر قسمت والا ہی برقرار رہے گا کہ اس نے جو پیش کی ہے چیز بڑی عجیب ہے لیکن ایمان والا جب اس نے تیہ کیا ہوا ہے کہ صرف اللہ ہی خدا ہے سبحان اللہ اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا وہ کہہ گا تو آزار بندہ زندہ کر تو کرور کر جو کچھ کر مگر تو رب نہیں ہو سکتا اللہ ہوا اکبر 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 یعنی اس قدر جب طفان آئیں گے تو یہ معمولی جھونکے جو ہیں ان کی کیا حصیت ہے کرونے جیسے جھونکوں کی تو ایمان کامل جو ہے اس کے سامنے دجال کی ان حصیتوں کا کوئی مکر نہیں چلے گا یعنی وہ کیونکہ یہ جو سامنے آئیں گے سرکار فرماتے ہیں فَيَتَمَسَّلُ لَهُ شَيْتَانَانِ دو شیطان کیونکہ شیطان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی روپ بھی اختیار کر سکتا ہے ایک شیطان اس کے باپ کی شکل میں ہوگا ایک اس کی ماں کی شکل میں اور باقی بولیں گے چونکہ ہی شیطان تو سارا انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس طرح یعنی ایمان کے پکا ہونے کے لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر ملا کر جائے گا لیکن جو قطع اسلام کے عقیدے ہیں تمہیں یوں ڈٹ جانا چاہیے کہ اگرچہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارا اببہ ہی ہے جو زندہ ہو گیا ہے اور بول بھی رہا ہے مگر جو میں نے تمہیں سبق پڑھایا کہ خدا ایک ہے تم نے اس سبق کو نہیں بولنا تو پھر کامیاب ہو جائے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے یعنی یہ سب سے بڑا فتنہ کس طرح ہے اور کس انداز میں یعنی اس کی کاروائیاں ہیں اب یہ جو لبرلزم ہے ہمارے محول کے اندر اور سلا کلیت ہے پل پلہ ایمان ہے کچھا نظریہ ہے چڑھتے سورج کو سلام ہے یہ سب دجالی سوچ ہے اور بلالی سوچ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی خدا ہے 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 اب اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں ان میں سے یعنی اس وقت کرونا کی وجہ سے پچھلے سال اور اب اور آگے جو حج آ رہا ہے اور اگر یہ سعودی رہے تو خاکم بدہن اب کبھی بھی پہلے جیسے حج نہیں ہو سکے گا یعنی ہر حج کے موسم سے پہلے کرونا ضرور آئے گا ان کا مزعومہ کرونا یعنی حقیقت میں تو ہے کچھ نہیں یعنی ایک چھوٹی سی بیماری ہے اس سے بڑی بڑی بیماری جن سے ایک ایک دن میں ہزار ہزار بندے دس دس پیس بیس پچیس چالیس چالیس آزار ایک دن میں فوت ہوتے رہے ہم سامنے یہ نہیں کہ صرف نیٹ پر یا میڈیا کے ذریعے ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ عمرہ رکا ہے نہ حج رکا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند ابی یالہ میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا لا تقوم الساہ حتی لا یحج البیت فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آگیا کہ جب بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں یعنی حرمین شریفین کی یہ صورتحال اور شریعت میں تبدیلی صفحوں کے انداز میں تبدیلی اور ان جگہوں میں داخلے کے لیے جو سرٹیفکیٹ اور پابندیاں اور پورا نظام حج درم برم یہ ہے دجالیت اس کے مراحل یہ آن پہنچے بڑے بڑے شقی بدبخت حکمران بنتے رہے اور دنیا میں آزمائشیں آتی رہیں مگر یوں نہیں ہوا چودہ صدیوں میں کہ جس طرح اب حج پر آ کر پابندیاں لگیں اور ایک اس طرح کا ڈراؤا دیا گیا اور یہ آگے یعنی قرائن بتا رہے ہیں جس دو بات میں نے کہی میں غیب نہیں جانتا مگر اگر یہ لوگ رہے اگر انقلاب نہ آیا اور یہی طبقہ وہاں پہ رہا یا انہی کا کوئی قزن جو امریکہ اور یہود کی فکر پر ہے تو پھر کبھی بھی کرونا نہیں چھوڑے گا کرونا ضرور آئے گا یعنی جو ہی حج سیزن شروع ہوگا درخواستیں دینے کا وقت ہوگا کرونا آ جائے گا اور پھر یہ کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکے کیونکہ اس کا کوئی توڑ نہیں تھا علم کفر کے پاس کہ سالانہ اتنا بڑا مجمع لوگ اپنے پیسے بھر کے کریں ایک دین کے علمبردار توحید کے فرزانیں ختم نبوت کے دیوانیں اور کسی کے پاس اس کا دسویں کیا سینکڑمہ حصہ بھی نہیں تھا کہ تسلسل سے ہر سال کر سکیں یا عمرے کی شکل میں مسلسل کر سکیں تو اسلام کی اتنی بڑی حق کا نیت کو دعو پہ لگانے کے لیے اس کے مقابلہ انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی اگرچہ اللہ نے تو اپنا نور مکمل کرنا ہی ہے اگرچہ انہیں اچھا نہ لگے تو یہ جو تبدیلیاں مسلسل آ رہی ہیں اور پھر اس میں ان ممالک کا اسرائیل جو اصل میں القیان الساہیون ہے یہودی سٹیٹ اس کو ماننا یہ یعنی دجال کے جو تمہیدی ذرائع ہیں وہ ہیں پھر سعودی عرب میں جو ایک نیوم سٹی نام کی جگہ بن رہی ہے جہاں پر مسلم حکم امت نہیں ہوگی وہ بانی اس لیے رہا ہے کہ نظام سارا غیروں کے ہاتھ میں ہوگا وہ دوسرے لفظوں میں ایک افیشلی اڈہ بن رہا ہے دجال کے لیے اور اس کے حامیوں کے لیے اس کے لسکروں کے لیے تو یہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے جب ٹرمپ نے دورہ کیا سعودی عرب کا اور اس کے بعد پھر وہ گیا بیت المقدس اور اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ ہے کہ بیت المقدس کو ان کا یہود کا کیپیٹل بنایا گیا اور یہ سارے عرب حکمران بالکل گونگے بن کے بیٹھے رہے تو اب وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ مسجد اقصہ کے دروازے توڑ کے اندر نمازیوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے اور یہ آج بھی خواب خرگوش میں ہیں یعنی ان پر کیا بیت رہی ہے اور کیا ہو چکا ہے اور آگے اس کے اوپر کیا کچھ مرتب ہونے والا ہے ان کو اس کی کوئی فکر نہیں یہ تو مزید سوچ رہے ہیں کہ کس نے تسلیم کیا وہ کیا فوائد لے رہا ہے ہم بھی کریں ہمیں بھی وہ فوائد ملیں اور پھر سب سے بڑھ کے آزمائش یہ ہے کہ جس طرح ہمیں تو پتا ہے نا مسئلہ تو ہم کیوں نہ مانیں یعنی یہ ساری اس لابی کے پاس دلیل آگئی اسرائیل کو ماننے کے لحاظ سے کہ وہاں کے نہیں مفتی وہاں نہیں لوگ جانتے قرآن تو وہاں اترا تھا وہاں سارا دین ہے اگر وہ اسرائیل کو مان لیں تو کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ہمارے جو مولوی ہیں انپڑ ہیں جہل ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں دین کا اب یہ رستے سارے ہموار کر کے اگلے یعنی وہ جو گریٹر اسرائیل ہے یعنی مدینہ منورہ تک معاذ اللہ یہ سارے وہ دجالی سلسلے معاذ اللہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہارا معلومات کے لحاظ سے یہ بھی دیا کیونکہ جس وقت فارس کا ایک شہر فتح ہوا ایران کا علاقے میں تو ابھی صحابہ زندہ تھے دور صحابہ میں ہی جب ایران فتح ہوا تو کسی نے اعلان کر دیا کہ دجال نکل آیا دجال کا ظہور ہو گیا ہے تو اس وقت حضرت صاب بن جسامہ رضی اللہ تعالی انہو آپ نے فرما نہیں دجال نہیں نکلا اور یہ لفظ یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر زمانے میں یہ کام آئیں گے کہ دجال کب نکلے گا اور حالات کیا ہوں گے یعنی یہ کب سے مراد کہ جب کوئی مثلا آج کہتا ہے کہ دجال نکل آیا ہے تو ہمارے پاس دلائل ہے ہم کہیں کہ نہیں نکلا کہ جس کو تھم دجال کہہ رہے ہو وہ کیا چیز ہے حدیث یہ ہے حضرت صاحب نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے فرما اس وقت تک دجال نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کا خیال ہی نہ نکل جائے اور جب تک کہ خطیب ممبروں پہ اس کا ذکر کرنے نہ چھوڑ دیں یعنی جب یہ ذہنوں سے بات نکل گئی دجال والی تو پھر اس کا زمانہ آنا پھر آزمائش ہوگی یعنی حقیقی طور پر جو اچانک کوئی درانے کے لحاظ سے کوئی وام بھی ڈالے تو اس لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے مبلغ زندہ ہیں وہ دجال کا رد کر رہے ہیں وہ دجال کی تردید کر رہے ہیں لوگوں کو دجال کے خلاف شعور دے رہے ہیں ایسے حالات میں دجال نہیں نکلے گا دجال تب نکلے گا کہ جب سارے مکھی پہ مکھی مارنے والے ہوں گے اور کوئی بھی اس وقت حق بات بیان کر کے لوگوں کو دجال کے خلاف اُبھارنے والا نہیں ہوگا تو پھر اس کا این وقت علامات ہیں دور کی ان کی بھی رہنمائی کی مسلسل جن میں اضافہ ہوتا رہے گا اور یہ کہ اچانک کوئی اس طرح دعویٰ کر دیتا ہے کہ پرسوں قیامت ہے اور اب دجال آج نکل آیا ہے تو اس طرح بھی نہیں اس کے لحاظ سے بھی رسول اکرم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے دجال کے لحاظ سے اس وقت صرف ایک ہی حدیث میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے یہ تقریباً یعنی پندرہ سولہ کتابیں جو حدیث کی ہیں سب میں وہ حدیث موجود ہے جو اس وقت میں رکھی ویسے سینکڑوں کتابوں میں آئے یہ صحیح مسلم شریف کے اندر اس سلسلہ میں بنیادی حدیث ہے کتاب الفتن و اشراط السا اس میں بابو قصت الجساسا یہ جساسا سین کے ساتھ ہے جاسوس والا جساسا والا قصہ جن کے پاس اردو مسلم شریف ہو تو وہ یعنی کتاب الفتن میں جو باب ہے بابو قصت الجساسا اس میں اس کو دیکھیں اور یہ بالکل آخر میں ہے یعنی دوسری جلد جو ہے اس کے آخر میں جو بڑے سائز کی ہے اور یہ جو بیروت والی اس کی چوتھی جلد میں ہے اور عام یہ بات نسابوں سے بھی دور ہے کہ اب ہمارے نساب بھی چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں شروع شروع کتابوں کے تو اس لحاظ سے بھی یہ چیزیں اوجل ہو گئی ہیں اب یہاں پر یہ حدیث شریف مشکات شریف میں بھی ہے اور بغوی کی شرح سنہ کے اندر بھی ہے اس پر مرقات شرح مشکات اور دیگر نے بڑی باسیں بھی کی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو اکٹھا کیا صحابہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے آئی تمہیں کیوں جمع کیا یہ سوال کیا سرکار نمج میں سے اور یہ بھی قیامت تک کیلئے خطابت کا ایک اصول تھا کہ اس طرح کر کے بات کروگے تو سارے توجہ سے سنویں گے کہ یہ نہیں کہ سارے ابھی کوئی یعنی توجہ نہ کی اور تم بات شروع کر دو کہ یہ چونکہ مجمع جو تھا یہ روٹین سے ہٹ کے تھا کوئی جمعہ کا اجتماع نہیں تھا تو فرمایا جان کے ہو میں نے تمہیں آج کیوں جمع کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم ان کا جواب یہ تھا چونکہ صحابی تھے وابی نہیں تھے کہتے اللہ ورسول آلم اللہ ورسول آلم یعنی ہمیں کیا پتا اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے یعنی بہتر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جانے چونکہ اب یہ جو فتو الباری بخاری کی شرح ہے اس پر یہ بن باز کے حشی میں لکھا ہے کہ یہ کہا کرو اللہ ورسول نہ کہا کرو یعنی جو صحابہ کہتے تھے اس کے برقس یہ درس دے رہے ہیں تو صحابہ کہتے اللہ ورسول آلم بات غیب کی تھی کہتے اللہ ورسول آلم یعنی یہ نظریہ کوئی آلہ حضرت نے نہیں گڑا کہ اللہ کی رسول علیہ سلام کے لحاظ سے غیب کا عقیدہ رکھنا یہ نظریہ تو صحابہ کا ہے کہتے اللہ ورسول آلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا انی واللہ ما جمعت کم لرغبت ولا رہبہ یعنی عجیب وجہ بیان کی یہ سارے اجتماعات میں سے منفرد اجتماع تھا کہ کبھی اجتماع ہوتا تھا رغبہ کے لیے کبھی ہوتا تھا رہبہ کے لیے رغبت دلانا کہ نماز پڑھو اتنا ثواب ملے گا روزہ رکھو اتنا ثواب ملے گا یا کٹھے ہو جاؤ مال غنیمت آ گیا ہے اور ایسے ہی رہبہ کہ کبھی درانا کہ اگر جو نہیں پڑے گا نماز تو اس کے لیے یہ وعید ہے یا یہ کہ سارے تیار ہو جاؤ دسمن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا ہے سرکار فرماتے ہیں آج میں نے نہ تمہیں رغبہ کے لیے بلایا ہے نہ رہبہ کے لیے بلایا ثم ما قال پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جماعتکم لیکن میں نے آج تمہیں جماع کیا ہے دجال کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے یعنی جس دن یہ گفتگو ہوئی اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دجال پر گفتگو کر چکے تھے لیکن آج ایک اینی گواہ ملا اینی چشم دید آئی ویٹنس جو دیکھ کے آیا تھا اور جب دیکھے رہا تھا تو اس وقت نصرانی تھا اب آکے صحابی بن چکا تھا اور اس نے جو کچھ بتایا سرکار نے پھر اپنی زبان سے مجمع کو سنایا اور سنا کے بتایا دیکھو جو میں کہتا تھا وہی بالکل یہ بھی بتا رہا ہے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نام یاد رکھنا ہے تمیم داری دار کی طرف منصوب داری تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سرکار نے فرمایا ان کا خود تعرف کرواتے ہوئے فرمایا کان رجولا نصرانیا وہ کرسٹل بندہ تھا فجا وہ آیا ہے واسلاما اور اس نے اسلام قبول کر لیا اس نے مجھے وہی بات بتائی ہے کن تو احد سکم بھی جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا یعنی پاسٹ کانٹینیو ماضی استمراری بار بار جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا اس نے وہی بات آ کر مجھے بتائی ہے کس کے بارے میں مسیح دجال کے بارے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے لیکن معنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلقا مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو جب کہا جائے تو پھر دجال کہا جاتا ہے مسیح دجال مسیح فائل ہے فائل کبھی مبنی لیل فائل ہوتا ہے کبھی مبنی لیل مفعول ہوتا ہے فائل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں یہ مبنی لیل فائل ہے کہ آپ مس کریں اس طرح تو اندے کو آنکھیں مل جاتی ہیں کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور دجال بھی مسیح ہے کیوں اس کی ایک آنکھ پر فرشتے نے ہاتھ مر کے اس کو کانا بنا دیا ہے یعنی وہاں مبنی لیل مفعول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح بمانا ما سے ہیں اور یہ دجال مسیح بمانا ممسو ہے اور بھی اس کے بہت سے فرق ہیں لیکن اس وقت صرف مقتصر کہ اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے مگر اللہ کے نبی مسیح اور لحاظ سے ہیں اور یہ مسیح اور لحاظ سے ہے اور اس کو پھر جب بھی ذکر کیا جا ہے اسلامی لیٹریچر میں تو صرف مسیح نہیں کہا جاتا بلکہ مسیح دجال کہا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ رشاد فرمایا کہ تمیمہ داری کہتے ہیں انہو راکبہ فی سفینہ تن بہریہ وہ ایک بحری جہاز میں یعنی اس زمانے کا جو ایک سٹینڈرڈ جہاز تھا چھوٹی کشتی نہیں بڑا اس جہاز میں وہ بیٹھے تھے مَا سَلَاسِينَ رَجُلًا مِّنْ لَخْم اور سات لخم قبیلے کے تیس بندے تھے تری وَجُزَام اور جُزَام قبیلے کے یہ خود ہیں حضرتِ طمیمِ داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سات تیس اور بندے بھی ہیں ان کی بھی ملاقات دجال سے ہوگی اور یہ جو تیس ہیں یہ لخم اور جُزَام کے ہیں فَلَائِ بَابِهِمُ الْمَوْجُ وَشَهْرَا فِي الْبَحْرِ تو دورانے سفر غستہ بھول گئے یا اتنی تغیانی تیز تھی کہ اس جہاز کو کنٹرول کرنا یا اپنے راہ پہ رکھنا ان کے بس میں نہ رہا اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا ایک مہینہ ہی اسی میں موجود رہے یعنی کوئی جو بھی انہوں نے سمان کھانے کا رکھا ہوا تھا اس میں مہینہ تک انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے یعنی اتنا دور پانیوں میں وہ جہاز ان کو لے کے چلتا پھرتا رہا لغوی معنی ہے لائبا بہم بہم الموج و شہرن کہ سمندر کی موجیں ایک مہینہ ان سے کھیلتی رہیں اور ان کو چکر دیتی رہیں اور وہ اس بحری سفینے میں بیٹھے ہوئے تھے بالاخر مہینے کے بعد ایک جزیرے کے پاس ان کا جہاز پہنچا یعنی جہاں سمندر کی اندر تھوڑی سی انہیں خوشک جگہ نظر آئی تو وہاں جس وقت یہ پہنچے فَأَرْفَوْ إِلَى جَزِیرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ شَمْس سورج غروب ہونے کا وقت تھا اور یہ مہینہ اپنے وطن سے دور اس جزیرے کے پاس یہ پہنچے اور یہ گفتگو سرکار صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں یعنی ہمارے لئے اس لئے اس کا ایک حرف قطی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان کیا ہم نے تو سرکار کے لفظوں کو دیکھنا ہے فَجَلَسُ فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ یہ اقرب اور اقرب دو طرح پڑا جا سکتا ہے تو یہ اس طرح آج بھی ہے کہ بڑے جہازوں میں پھر چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی رکھی جاتی ہیں کہ کہیں حاجسہ ہو تو ان کو استعمال کر لیا جائے تو جزیرے کے قریب جا کر یعنی آگے جب جہاز کا مزید قریب ہونا پانی گہرا نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہوا تو چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یہ جزیرے میں داخل ہوئے فَلَاكِيَتْهُمْ دَعْبَةُنُ جب یہ جزیرے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک جانور کھڑا تھا احلب جس کے بال بڑے موٹے موٹے تھے وہ کسیر و شار تھا لَا يَدْرُونَ مَا كُبُلَهُ مِنْ دُوْرِهِ یعنی اتنے زیادہ بال تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس کا اگلا پاسا کونسا ہے اور پشلا کونسا ہے موں کدھر ہے اس کی پشت کدھر ہے یعنی اتنے اس جانور پر بال تھے لیکن بولی انسانی بولتا تھا اور اس کا بقاعدہ قرآن میں ہے اس کو دعبت الارد کہتے ہیں اس کا قرآن میں ذکر ہے تو یہ دعبت الارد بہاں موجود تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب اس کو دیکھا کہ یہ عجیب چیز ہے اس جیسے آگے کبھی جانور دیکھا نہیں قَالُوا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ انہوں نے کہا تو تُو تباہ ہو جائے تُو ہے کیا مَا أَنْتَ قَالَتْ أَنَ الْجَسَّاسَ اس نے کہا میں جساسا ہوں میرا نام جساسا ہے جساسا جاسوس یعنی میں دجال کی خبر دینے والی ہوں میں جساسا ہوں یہاں پھر یعنی دو طرح کی حدیثیں ہیں کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب صحابہ نکلے تو آگے ایک عورت کھڑی تھی جزیرے میں اور اس میں ہے کہ یہ دعوت الارد تھا تو تطبیق جو ہے وہ یہ کی کہ یعنی وہ دجال کے دو ذرائع تھے ایک وہ عورت وہ علیدہ ہے اور یہ دعوت الارد علیدہ ہے اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں یہ زبان رسالت سے بیان ہونے والا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے ان سے گفتگو میں کہا انتالکو الہازر رجل فی الدیر کہ یہ جو جزیرہ ہے اس کے اندر ایک گرجہ ہے اس گرجے میں ایک انسان ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے انتالکو تم اس کی طرف چلو اس گرجے کے اندر ایک انسان ہے اور ساتھ یہ کہا فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ اسے بڑا شوق ہے کہ تو اسے بات کرے یہ پھر یعنی کیونکہ اس کے ریلیشن تھے اس کے ساتھ دعوت الارد تھا کہ اسے یعنی یہاں بڑی دیر ہو گئی ہے اور اسے کچھ خبریں چاہیے ایک علاقے کی اور وہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ کوئی بندے آئیں کہیں سے تو مجھے ملاؤ اسے بڑا شوق ہے کہ وہ کوئی انسانوں سے ملاقات کرے تو تم آگے ہو تم اس کے پاس یہاں گرجے کے اندر داخل ہو جاؤ سیابی حضرت تمہیم داری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا جب اس نے یعنی ایک تو ویسی وہ ڈرونی سی چیز تھی اور بولی انسانی تھی اور جب اس نے آگے یہ کہا کہ گرجے میں ایک بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہیں ملنا چاہتا ہے تو ہمیں اس سے ڈر آیا یہ جو خبر دینے والا جانور تھا کہتے ہیں فَرِقْنَا مِنْهَا ہم اس سے ڈر گئے اَن تَكُونَ شَيْطَانَا کہ کہیں یہ جن نہ ہو شیطانہ شیطانہ کا اطلاق موننس جن پر کہ یہ جو جانور ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی جن ہے یعنی اس طرح کی عجیب و غریب یہ باتیں کر رہا ہے کہ انہیں ہمارا شوق ہے اس کو اور اُدھر جا کے ملو کہتے ہیں فَنْتَلَقْنَا سِرَانَ تو ہم نے یعنی جلدی جلدی اسے چھوڑا کے یہ پتہ نہیں کیا مسئبت ہے ہم اُدھر جاتے ہیں جہاں کوئی انسان ہے اندر گرجے میں حَتَّى دَخَلْنَا دَیْرِ یہاں تک کہ ہم اس گرجے میں داخل ہو گئے فَائِذًا فِيْهِ اَعْزَمُ انسان رَئِنَاهُ ہم نے آج تک اتنے بڑے جسے والا انسان نہیں دیکھا تھا جتنا اس جزیرے کے اس گرجے کے اندر تھا جس جزیرے میں ہم مہینہ سفر کرنے کے بعد پہنچے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ محلے وقوع کیا ہے کتنا بڑا اس کا جسہ تھا اور پھر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا جسم مضبوط بھی بڑا تھا اور پھر وہ اس حالت میں تھا یعنی ازاد نہیں تھا وہاں پر جکڑا ہوا تھا مجموعہ مجموعہ تن یادوہو الہ انہوں کے ہی اس کے یہ جو ہاتھ ہے گردن پر پیچھے باندھے ہوئے تھے اور ما بین رکبتی ہے الہ قابی ہے بالحدید اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹکھنوں تک ساری اس کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بیڑیوں سے بھری ہوئی تھی یعنی صرف ایک بیڑی اسے نہیں ڈالی گئی تھی بہت طاقتور تھا اور اس کو گھٹنوں سے لے کر ٹکھنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی گردن پر باندھے ہوئے تھے فقالا اخبرونی ان نخل بیسان پھر ان سے گفتگو جب شروع ہوئی تو یہ پھر دا کے انہوں نے کہا تو کیا بڑا ہے تو اپنا کوئی تعرف کروا تو اس نے یہ کہا مجھے چھوڑو مجھے تم مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو اس نے پھر چار سوال کیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چاروں سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے اس طرح ذکر ہے کہتے ہیں کُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ ہم نے اسے کہا تو تباہ ہو جائے تو کون ہے یعنی جیسے پہلے وہ دعبہ کو کہا تھا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ کَالَا قَدْ قَدْرْتُمْ عَلَى خَبْرِ اس نے کہا یہاں تو کوئی آئی نہیں سکتا آگئے ہو تو میری بات کا جواب دو مجھ سے نہ پوچھو قَدْ قَدْرْتُمْ عَلَى خَبْرِ یعنی مجھ سے مل لینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے فَأَخْبِرُونِ مَا أَنْتُمْ تم بتا تم کون ہو دجال نے آگے سے ان سے سوال کر دیا اور یہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہو رہا ہے انہوں نے جواب دیا قَالُوا نَحْنُوا اُنَاسُمْ مِنَ الْعَرَبِ ہم عرب لوگ ہیں رَقِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَةٍ ہم ایک کشتی میں بحری سفینے میں بیٹھے تھے فَسَادَفْنَا الْبَحْرِ ہِنَغْتَلَمَا فَلَائِبَا بِنَا الْمَوْجُ شَهْرَةِ سمندر میں تغیانی آئی اور ہم رستہ بھٹک گئے اور ایک مہینہ موجے ہمیں چکر دیتی رہیں اور اس کے بعد ہم اس جزیرے کے پاس پہنچے فَقَالَ اس نے کہا چلو مجھے بتاؤ یہ پہلا سوال ہے اَخْبِرُونِي أَن نَخْلِ بَيْسَان مجھے بیسان جگہ میں جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کے بارے میں خبر دو بیسان کے اندر اب یہ سارے سوالات جو ہیں یہ سرزمین فلسطین کے بارے میں ہیں یعنی کیونکہ پرانا جو جگرافیہ تھا شام کا اطلاق اردن اور یہ جو فلسطین لبنان اس پورے ایریے پہ ہوتا تھا تو اس ایریے کے لحاظ سے سوالات تھے اور پھر خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا سوال تھا اس نے کہا بیسان کے بارے میں مجھے بتاؤ یعنی یہ آج جو گرافیہ میں باقیدہ یہ جگہ نامزد ہے پہچانی جاتی ہے میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے اور عربی جو اس وقت کیا رہا ہے انہوں نے کتابوں میں وہ تصویر چھاپی ہوئی ہے کہ یہ پوچھا تھا دجال نے اس وقت حضرت تمیمہ داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیسان یہ لفظ آپ بھی پکا لیں سین کے ساتھ بیسان کے بارے میں بتاؤ مجھے اس سے کہا بیسان کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتی ہو یعنی بیسان کے بارے میں سوال کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں تم کو کیا چیز تمہیں مطلوب ہے کہ بیسان کا ہم کیا بتائیں تجھے تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا وہاں خجوریں پھل دے رہی ہیں بیسان کے باگ کے جو خجوریں ہیں مجھے یہ مطلوب ہے کہ کیا وہ پھل دے رہی ہیں کل نہ نام ہم نے کہا ہاں وہ پھل ہے یعنی ہم جانتے ہیں اس علاقے کو وہ خجوریں پھل دے رہی ہیں کالا اب اس نے اس پر تفسرہ کیا کہتا ہے تفسرے کے اندر انہا تو شکو اللہ تس میرا قریب ہی وہ وقت آئے گا وہ خجوریں پھل دینا بند کر دیں گی یعنی یہ جو سوال ہیں اصل میں وہ جکڑا ہوا اپنے لیے کہ میں نکلنے کا وقت جو اسے معلوم تھا ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب بیسان کے خجور کے درخت بانج ہو جائیں گے اور خجوریں نہیں لگیں گی تو وہ میرے نکلنے کا وقت ہوگا کہ میں جزیرے سے اس دہاں باندھا ہوا ہوں میں یہاں سے نکل سکوں تو مجھے کوئی پتا نہیں تو میں یعنی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیسان کے درختوں کے بارے یہ چیز بتائیں کہ وہ پھل دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اگر آپ تک دے رہے ہیں تو ابھی میرے نکلنے کا وقت نہیں جب نہیں دیں گے تو پھر میرے نکلنے کا وقت آ جائے گا یہ کہنے کے بعد اخبرونی ان بحیرہ التبریہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ بحیرہ چھوٹا سمندر تاباریہ یعنی یہ اردن اور فلسطین جو جوڑ ہے اس کے قریب یہ ہے یعنی یہ بھی اسی علاقے کا ایک حصہ ہے تو اسی سے ہی وہ مشہور یعنی اس کے قریب امام تبرانی جو ہیں وہ یعنی اسی گاؤں کے ہیں جس کے ساتھ یہ سمندر ہے بحیرہ تبریہ یعنی موجودہ جو اردن کیونکہ اردن اور فلسطین بالکل آپس میں قریب قریب ہیں یعنی اردن کے کچھ علاقوں سے پہاڑیوں سے مسجد جقسہ کو دیکھا جا سکتا ہے تو تبریہ کے بارے میں بتاؤ اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے کیا اس میں پانی ہے یا پانی خوشک ہو گیا ہے ہم نے کہا اس میں تو بہت پانی ہے قَالَ اِنَّمَا اَحَا يُوشِكُ اَنْ يُزْحَبَ اَوْ يَزْحَبَ وقت آئے گا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا یعنی یہ اس کو دوسری معلومات تھیں کہ جب اس سمندر کا پانی خوشک ہوگا تو پھر میری جہاں سے جان چھوٹے گی پھر زمین کو روندنے کا میرا وقت آ جائے گا اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا یہ دوسرا سوال اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا پھر اَخْبِرُونِ اَنْ اَنْ اَيْنِ زُغَرَ زُغَر چشمے کے بارے میں مجھے بتاؤ حَلْ فِلْ اَيْنِ مَا اُنْ کیا اس میں پانی موجود ہے وَحَلْ يَزْرَوْ اَحْلُهَ بِمَا اِلَيْنِ اور کہا کیا اس علاقے کے لوگ اس پانی سے چشمے کے پانی سے کھیتی باری کر رہے ہیں یہ تیسرا اس کا سوال تھا قُلْ نَنَعْمْ ہِيَا قَسِیرَةُ الْمَا وَحَلُهَ يَزْرَوْنَ مِمْمَائِهَا ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باری کر رہے ہیں اب یہاں اس نے پہلے دو سوالوں پر جو تفسرہ کیا تھا وہ نہیں کیا یعنی حدیث میں وہ ذکر نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی یہ ختم ہو جائے گا پہلے جو خجوروں کے بارے میں کہا کہ وہ پھل نہیں دیں گی اور پھر یہ جو تبریہ بحیرہ تھا اس کے لحاظ سے کہا کہ وہ خشک ہو جائے گا اب موجودہ جو لیٹسٹ معلومات ہیں یعنی اس بحیرہ تبریہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کے مجموعی پانی میں سے چوتھا حصہ باقی رہ گیا ہے یہ یعنی مجموعی پانی جتنا اس کا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا سمٹتے 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 نیچے آتے 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 چوتھا حصہ پانی رہ گیا ہے یہ جو نہایت العالم کے اندر بھی اس کی تصویر دی ہوئی ہے اور بھی جو لیٹسٹ اس وقت عرب کی کتابیں ہیں وہ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی زمین پر نامعلوم جگہ ہو یہ جو علامتوں والی ہے یہ معلوم جگہ ہیں اور یہ بھی یعنی فلسطین کے ایریے کا وہ جو کھجوروں والا باغ ہے وہ بھی فلسطین کا اور یہ بھی اس سے اٹیج جگہ ہے تیسرا زغر وہ بھی اس علاقے کا ہے اب چوتھا سوال اخبرونی النبی الامیین نبی الامیین امیوں کے نبی کی مجھے خبر دو ایک تاں نبی امی کی امی کو نبی کی صفت بنایا جائے اس نے کہا امیین کے نبی یعنی عربوں کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تم مجھے خبر دو ما فعلا کیا بنا ان کا کیسی رہی نبوت ان کی یعنی ما فعلا انہوں نے کیسے اپنی نبوت کا نظام چلایا تو کہتے ہیں اس نے سوال کیا یہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چوتھا سوال تھا اسی کے اندر پھر یہ سوال ہے اقاتلہو العرب کیا عربوں نے ان سے لڑائی لڑی عربوں نے ان سے جنگ کی ان کا رستہ روکا قل لا نعم ہم نے کہا ہاں عربوں نے ان سے لڑائیاں لڑی اس نے پھر آگے سوال کہ کیفہ سانا بہم تو پھر یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ان عربوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جب انہوں نے ان کا رستہ روکا ان سے جنگیں کی تو انہوں نے کس طرح سلوک کیا ان کے ساتھ فأخبرناہو انہوں قد ظہرہ ہم نے کہا عربوں پر تو وہ غالب آگئے ہیں یعنی عرب سارے اب یا تو ان کا کلمہ پڑ گئے ہیں یا پھر تباہ ہو گئے ہیں عربوں پر وہ غالب آگئے ہیں یعنی ایک جو معلومات تھیں ان نصارہ کے پاس کہ نبوت ہجرت تو انہوں نے کی ہے مگر مدینہ منورہ میں آکے بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں اور عربوں پر وہ غالب آ چکے ہیں لفظ یہ تھی قد ظہرہ على من يلیہ من العرب وعتاؤوہو کہ جو بھی عرب کے ایریے ان کے قریب قریب تھے ان پر وہ غالب آگئے ہیں اور عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے اب یہ جملہ ہے جو کہ ایک تاریخی جملہ ہے یعنی جس جملے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی دجال سے مگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رب اس کی زبان سے بھی بیان کروا رہا ہے اس طرح وہ شیطان نے بھی آیت القرصی کا درست دے دیا تھا تو سرکار نے فرما ان القذوبہ قد یسدو کو بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے دجال تھا مگر پھر بھی یہ جملہ بول گیا جب پتا چلا کہ عربوں سے جنگے ہوئی ہیں عربوں پر وہ غالب آگئے ہیں عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے تو کہتا اما انہ ذالک خیر اللہم یہی عربوں کے لیے بہتر تھا کہتا ہے ورنہ ان سب کا بڑھتا ہو جانا تھا اگر اطاعت نہ کرتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ انہوں نے اطاعت کر لی ہے اور ویسے بھی یعنی وہ ویسے کامیابی ہے آخرت کے لحاظ سے وہ بھی اس پر بھی شارہین نے بڑی باس کی ہے کہ اس کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے آخری جملہ یہ بولتے ہیں کہ جب دشمن بھی تھا اور دشمن چوٹی کا تھا اور سب سے بڑا فتنہ اور اپنے آپ کو اللہ کہنے والا وہ آخر کیوں اس کی زبان سے نکل گیا یہ لفظ کہ عربوں نے جو ان کو رسول مانا ہے تو اچھا کیا ہے یحتمل انہو من باب صرف صرفہ اللہ تعالیٰ عن التعان فیہ والتقبر علیہ کل مغلوب علیہ والماخوز علیہ فلا یستتیو ان یتکلم بغیرہ تعیدا لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ رب کا تصرف تھا کہ اتنا بڑا متقبر کہ جو کہ کہے گا میں اللہ ہوں میں رب ہوں رب نے اس کو بھی سرکار کے سامنے چکا دیا سلام کہ اس جزیرے کے اندر بھی جہاں بظاہر سرکار کا کوئی غلام نہیں ہے کہ وہ سرکار کی توہین نہ کر سکے اور سرکار پر تنقید نہ کر سکے یہ رب نے اس کا دل پھیر دیا کہ اگرچہ وہ جو بھی تھا لیکن اس جگہ اس نے یہی کہا کہ عرب اچھے رہے ہیں جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق کر لی ہے اب اس نے کہا چلو میں اپنا بھی بتا دیتا ہوں وَإِنِّ مُخْبِرَكُمَنِّ میں تمہیں اپنا بتاؤں میں کون ہوں کہتا اِنِّ اَنَا الْمَسِيْحِ یعنی اس نے کہا کہ میں ہوں مسیح یعنی خود تو آپ نے آپ کو دجال نہیں کہتا تھا یعنی اس نے صرف مسیح کا لفظ بولا اپنے بارے میں اِنِّ اَنَا الْمَسِيْحِ یعنی مسیح دجال میں وہ دجال ہوں مسیح دجال وَإِنِّ يُوْشِكُ اَنْ يُؤْزَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے مجھے نکلنے کے اجازت دی جائے گی یعنی یہ وہ تھوڑا مطلب یہ ہے کہ صدیان بیٹ گئیں اس کو اس جزیرے میں اس گفتگو کے وقت تک بھی کیونکہ پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی پیدا ہوا ہوا تھا اور اسی جزیرے میں تھا اور اب اس کو اگر مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس کو ستر اصیر صدیان گزر گئی ہیں تو اب تو اس کے لئے پھر تھوڑا ہی تھا پیچھے کہ اب میرا پیچھے جو ہے وہ تھوڑا سا زمانہ رہ گیا ہے یا پہلے سارے انبیاء کے زمانے کے لحاظ سے کہتا بس تھوڑا سا زمانہ رہ گیا میرا تو میں اس میں اب بہر نکلوں گا اَنْ يُؤْزَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ مجھے اِذن دیا جائے گا یعنی جو اللہ کے نزدیک تیہ ہے اسے یہ پتا ہے کہ یہ جو میرے سنگڑ مجھے مارے ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کھلنے ہیں اور پھر جو ہے وہ میں میں نے زمین میں دوڑنا ہے فَأَخْرُجُو فَأَسِيرُ فِي الْأَرْدِ میں زمین میں سیر کروں گا فَلَا عَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَتْتُهَا فِي أَرْبَئِنَ لَيْلَةً چالیس راتوں میں میں پوری زمین کور کر جاؤں گا کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے غیر مکہ وَطَعِبَةً مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا یعنی یہ اس کو بھی معلومات پوری تھی اس وقت بھی کہ جو اس کے ساتھ ہونا ہے جب اس نے آنا ہے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سے عبا کو بتا چکے تھے ہم نے پچھلے سال وہ کرونا والے مسئلے میں کہا تھا کہ مدینہ منورہ کی شہراؤں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے دجال کو اندر نہیں آنے دیں گے کرونا کو کیسے اندر آنے دیں گے یعنی دجال دجال تو تھا مگر کرونا نہیں تھا کرونا ہی نہیں تھا کہ اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں نے گھسی جانا ہے اندر میں نے چلی جانا ہے کہتا ہے کہ میں فلا آدعو قریتا میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا نقراتا حتن نفی ہر ہر بستی میں جاؤں گا ہر ہر بستی جاؤں گا سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے وہ کیسے ہیں کہتا ہما محرمتان علیہ وہ دونوں مجھ پہ حرام ہیں ان کا میں بھی احترام کروں گا ادھر میں نہیں اندر جاخل ہو جاؤں گا میں بہر رہوں گا کہتا اتفاق 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 سے اتفاق سے اتفاق سے اتفاق سے ایک محل بھی وہاں بنا دیا گیا ہے اتفاق سے پہلے تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ جب بھی میں پھر ارادہ کروں گا دن رات میں چوبیس گھنٹوں میں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں تو پھر تو آگے فرشتہ کھڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں تلوار وہ ہوگی جو نیام سے باہر ہوگی تو اس واسطے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا کیونکہ اگر آگے گیا تو وہ فرشتہ تلوار مار کے میرا خاتمہ کر دے گا تو یہ سیکورٹی ہے مدینہ منورا کی اور مکہ مکرمہ یعنی کہاں یہ نظام اور کہاں آج کے لولے لنگڑے سائنس دان اور ان کے ماننے والے کونسی ٹیکنالوجی فضاؤں پر پہرہ دے سکتی ہے کہ دجال مانتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہے مکہ مکہ ہے یعنی یہ نہیں کہ کوئی چوکیاں نیچے بنا کے فورس کھڑی ہوگی اندر نہیں داخل ہونا پاسپورٹ شیک کراؤ دجال جیسا جو اتنا بڑا شیطان اتنا بڑا مکار اور خود اپنے آپ دجال اس کے پاس کوئی ایسی چال نہیں کہ اندر داخل ہو سکے فرشتے جو ہیں وہ ضرور تاڑ لیں گے اس کو اور تاڑ لیں گے پھر اگر آگیا سامنے تو اچھا جی تو یہاں پر یہ کہتا ہے یسود دونی انہا وہ مجھے روک لیں گے یعنی یہ جزیرے میں بند اس وقت بھی اسے یہ پتا تھا اور اتفاق سے یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آبا کو بتا چکے تھے اور اب سرکار خوش ہو رہے تھے دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے کہا تھا وہی بات نکلی ہے کہ یہ تمیم داری نے اس سے سن کے آ کر بتائی ہے جو میں ادھر تمہیں بتاتا تھا یعنی میری معلومات یہ سرکار کو خوشی ہے اور یہ دعویٰ کیا فرما کسی نبی نے دجال کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتایا جو میں نے بتایا پھر یہ جو انتظام کسی ایک گیٹ پر نہیں مدینہ منورہ کے ہر داخلی رستے پر یہ یہ شرح کل نقب جس طرح یہ اردو میں نقب لگانا تو یعنی داخلے کے لیے جو بھی کوئی گیٹ ہے اس پر یہ صورتحال ہے ملائکہ یحرسون ہا جو گاڑ ہیں وہاں پر حفاظت کر رہے ہیں وہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر تو صحابہ جو ہیں وہ لفظوں کی ویڈیو بناتے تھے یہ ویڈیو نہیں لفظوں کی کہ بعد والوں کو ہو بہو منظر سامنے آ جائے الفاظ ایسے بولتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس بیان تک پہنچے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جملہ حالیہ ہے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حال یہ ہے کہ سرکار کیا کر رہے تھے وَتَعَنَا بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِمبر سرکار نے اس حال میں کہ اپنا اصحاب ممبر پہ مارا اور فرمایا کوئی عام بات نہیں تیبہ تیبہ ہے یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ لبی یعنی یہ ہے صحابہ کی پوری یعنی ڈیوٹی اور ان کا کمال ویسے تو صرف لفظ بتا دیتے کہ سرکار نے فرمایا کہ تیبہ تیبہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنا اصحاب ممبر پہ مار کے فرما یعنی تین بار رسول پاک نے فرمایا یہ میرا دار الحجرت یہ تیبہ ہے دجال کیسے داخل ہو سکے یعنی اپنا اصحاب مار کے مخصرہ یہ اصحاب ہے ممبر پہ یعنی اسی پتا چلا کہ اصحاب ہاتھ میں ہونا اور پھر تقریر میں مار بھی لینا اس کو ممبر پہ یا پھر مکہ ہی مار لینا اس طرح یعنی اسی کباز نے مکہ کے ساتھ بھی ترجمہ کیا لیکن جو زیادہ شارہین انہوں نے اصحاب کے ساتھ کیا کہ رسول پاک نے ممبر کی جانب میں اس طرح مارا اور مار کے سرکار نے فرما ہازہی تیبہ ہازہی تیبہ ہازہی تیبہ یعنی تاقید کے لیے تین بار رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا اب جس وقت یہاں پہنچے فقالہ تو رسول پاک نے فرمایا بتاؤ یہی میں بیان کرتا تھا تمہارے سامنے یہی میں کہا کرتا تھا یہی میں حدیث بیان کرتا تھا تو صاحب نے کہا بلکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو فی بہر الشام او بہر اليمن لا بل من قبل المشرق فرمایا وہ جزیرہ وہ بہر شام میں ہے یعنی بڑا عجیب انداز ہے یعنی بیان کرتے کرتے سرکار پھر حکمت کے تحت مبہم کر گئے کس طرح فرمایا وہ بہر شام میں ہے یا بہر یمن میں ہے یہاں پہنچ کر رسول اکرم فرماتے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے حلا انہو فی بہر شام او بہر اليمن لا بل من قبل المشرق تو یعنی جو حکمت تھی کہ اس کو کچھ پردے میں بھی رکھنا ہے کہ جہاں وہ باندھا ہوا ہے اللہ کی حکمت ہے کہ وہ چھپی ہوئی جگہ ہے تو اس لحاظ سے یعنی اگرچہ آج دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے تو ایسے جزیرے ابھی تک ہیں کہ یعنی جہاں انسانوں کی ان حالات میں بھی رسائی نہیں ہے اگرچہ بحری جہاز اور کیا کچھ بن چکا ہے اور اسی لیے یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں ریکارڈ پر کہ کچھ جہاز اڑے اور پھر ملے نہیں واپس گرے کہاں تھے کہاں پہنچے کہاں یعنی کچھ بحری جہاز اور کچھ ہوائی جہاز یعنی اس لیٹس دنیا کے اندر بھی آج بھی یعنی ایسا کوئی ماحول معاملہ ہے کہ جہاں وہ گم ہیں اور وہ وہ بحر ہے جس کے اندر جزیرہ ہے جس کے اندر دجال باندھا ہوا ہے اور اس نے نکل 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 سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے اب اس کی باقی بات سے انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے صرف آج جو ہے وہ فلسطین کے لحاظ سے جو موجودہ صورتحال ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان سے بالخصوص یعنی افواج پاکستان کا جس طرح فرض ہے واگا بارڈر سے انڈین فورس کو آگے نہ آنے دینا اس سے کہیں بڑا فرض ہے مسجد اقصہ کی حفاظت کرنا تو ترجیحی بنیاد پر اعلان کیا جائے کہ پاکستان کی فوج بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پہنچ رہی ہے آپ سب یہ تقاضہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے مشورے سے اگلی بات اور اگر ان کی کوئی مجبوریاں ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہمیں تو اجازت دے دیں یعنی یعنی آخر فلسطینی ان سے پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کچھ چھوٹے موٹے پتھر تو ہم بھی مار لیں گے اور کچھ گولیاں ہمارے سینے بھی تھنڈی کر دیں گے اور قدس کی حفاظت کے لیے اگر ہمارا لہو کام آ جاتا ہے تو اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہوگا اس بنیاد پر یعنی حکومت بلکل واضح لفظوں میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فوج کو اجازت دی جائے پاکستان کی سیکورٹی کے لیے بھی رہیں لیکن ایک بڑی بہادر اور تجربہ کار فوج کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر وہاں بھیج دیا جائے فلسطین میں اقصہ کی حفاظت کے لیے تو انشاءاللہ ہمارے فوجی ان سہیونیوں کو دن دہارے تارے دکھا دیں گے اور اگر اگر یہ فرض کیا نہیں بھیجنا چاہتے حالانکہ یہ اسلام کی فوج ہے اس کا فرض پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اسلام کے بارڈر پر بھی پہرہ دینا ہے ضرور بھیجنا چاہیے اگر وہ نہیں بھیجتے تو کم از کم ہمیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دیں اللہ کی عزت کی قسم سنی ماں کے بیٹے آج بھی اپنے خون سے بیت المقدس پر پہرہ دے کے دکھا دیں سبیل انا سبیل انا ہم تمہارے ساتھ ہیں سبیل انا سبیل انا الجہاد فلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ اللہ اس وقت یعنی میں ایک خاص حوالہ اہل فلسطین کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ سکتا ہے کہ وہاں کے علماء نے پہلے یہ ان کو سنایا ہوا ہو یقینا وہ بڑے دلیر ہیں بڑے بہادر ہیں مسلسل کئی نسلیں ان کی بیت المقدس پر قربان ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ہم یہاں سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بھیج سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث شریف ان کے لیے کروڑوں میزائلوں سے بھی زیادہ پاور دینے والی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر تو دمشق کے بارے میں دی دوسری خبر جو مسند ابی یالہ کونسی کتاب ہے مسند ابی یالہ میں حدیث نمبر چھہ ہزار تین سو چھہسی چھہ ہزار تین سو چھہسی جس کے بارے میں مجمع زواید میں کہا گیا کہ اس کے سارے راوی سکا ہیں اور یہ پھر ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ہی بات ہے کہ غیب کی خبر ذرکار دے رہے ہیں میری عقید نے فرما لَا تَزَالُ عِسَابَتُم مِّن اُمَّتِ ہمیشہ ایک جماعت میری امت سے يُقَاتِلُونَ عَلَى عَلَى عَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقَدَّس بَيْتُ الْمُقَدَّس کے دروازوں پہ وہ کھڑے ہو کے لڑیں گے عَلَى عَلَى عَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقَدَّس یہ بیان وہی کریں گے جو امام محمد رضا کے عقیدے پر ہوں گے اور جن کو یہ ہے کہ وہ نے کل کی خبر نہیں وہ یہ کیسے بتائیں گے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَزَالُ عَسَابَتُم مِّنْ اُمَّتِ يُقَاتِلُونَ عَلَى عَلَى عَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقَدَّس وَمَا حَوْلَهُ ہمیشہ میری امت کا ایک لشکر میری امت کی ایک جماعت وہ جہاد کرے گی کتال بسیف یعنی دست بدست لڑائی میں شریک ہوگی بیت المقدس کے دروازوں پر وَمَا حَوْلَهُ اور جو اس کے اردگر جگہ ہے اس پر وہ موجود ہوں گے لَا يَدُرْهُم خِزْلَانُ مَنْ خَازَلَهُم سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بربادی مسلط کرنے والے ان کو کبھی بھی رسوہ نہیں کر سکیں گے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی شہادت نہیں ہوگی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی دلیل اپنی حجت اپنی برہان پر سچے ہوں گے کوئی انہیں جھوٹا نہیں کر سکے گا اور نہ وہ اس میں اپنا قدم پیچھے ہٹائیں گے نہ وہ معافی مانگیں گے نہ وہ اقصہ کے وارث ہونے سے دستبردار ہوں گے سرکار کا رسوہ کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا یعنی ادھر تو حملے پہ حملہ ہے بچھاڑ ہے آگ کی دماغے ہیں بمبوں کے لیکن لا يدر خزلانو من خازالہم اگر اتنا کسی اور سے ہوتا تو کب سے نام و نشان مٹ چکا ہوتا آج بھی تصویریں جو تم دیکھتی ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں یعنی یہ ہے حدیث سے ثابت کہ وہ حمد نہیں ہاریں گے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ بھاگیں گے نہیں یعنی یہ ہے دلیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی صداقت کی آج انہیں نظر آ رہا ہے کہ سارا کفر تو ہمارے مقابلے میں ہے اور سعودی عرب سویا ہوا ہے قویت ہے سارے عرب موالک ہیں سارے اسلامی دنیا ہمیں کوئی پہنچ نہیں رہا تو چلو کوئی گزارہ کر لیں یہود کے ساتھ کوئی موہدہ کر لیں کوئی کسی طرح ہم پیچھ ہٹ جائیں دسبردار ہو جائیں مگر سوالی پیدا نہیں ہوتا تو سرکار کی آنکھ دیکھ رہی ہے یا اہل فلسطین ینظرکم رسولکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ینصرکم اللہ ینصرکم اللہ ینصرکم بے جاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقد اخبار رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی الحق انکم علی الحق لا یدرکم سہیون ولا ساکرہ کوئی دشمن سہیونی بگوڑا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا نقصان وہ ہے اس کا ہوتا ہے جو حق چھوڑ جائے اور جو حق پہ جان دے وہ نقصان میں نہیں وہ حسین ہی ہو جاتا ہے اللہ 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 تو یہ میرے پاس توفہ تھا فلسطین کے مسلمانوں کے لئے کہ تمہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور تم جب نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے ہو تمہارے بازوں پہ سرکار نے فخر کیا ہے کہ تم اب واب بیت المقدس پہ ڈٹ جاؤگے وما اولہو اور اردگرد جو علاقہ ہے اس پر تم کھڑے ہو کر حق پہ پہ دوگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے تمہارا نام لے کے تم پہ فخر کیا اور تمہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی لا یدرہم خزلان من خازلہم ظاہرین علی الحق ظاہرین کا مطلب ہے غالب ہوں گے غالب رہیں گے کس پر غالب حق پر موجود ہوتے ہوئے غالب رہیں گے کتنی صدیوں تک فرما الہا ان تقوم الساہ کیا مت آ جائے گی فلسطینی پھر بھی ہارے گا نہیں الہا ان تقوم الساہ تو جس امت کا اتنا مضبوط رابطہ ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گلی محلے کے بارے میں اس وقت دیکھ کے شاباش دی تھی وہ امت کیسے آج باطل کے سامنے جھک جائے ہاں یہ جو شروع میں میں بات کر چکا ہوں کہ دجالی یاد کی بنیاد پر جو اسرائیل کو تسلیم کرنے اور سوال ہے وہ ان بادشاہوں کی وجہ سے نحوست اپنی جگہ ہے لیکن یہ امت حق کی علمبردار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اثر حاضر میں فلسطین کی فلسطینیوں کی ماں نے اور فلسطینیوں نے اس پوری امت کا کفارہ ادا کر رکھا ہے یعنی فرض تو ہم پہ بھی ہے کہ ہم جا کے بیت المقدس پہ پہ دیں مشرق والوں پہ فرض ہے مغرب والوں پہ فرض ہے چونکہ جن کا قبلہ ہے بیت المقدس اکسا وہ ہم ہیں پوری امت اور ہماری جگہ وہ کھڑے ہیں دلیر ہاتھوں میں پتھر لے کر اور وہاں آگ سے ٹکرا رہے ہیں برود سے ٹکرا رہے ہیں اور اس انداز میں اللہ کے فضل سے کھڑے ہیں کہ وہاں قدس کی فیداؤں سے بھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدایں آ رہی